السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 3 نموات انہا لیلہ وانہا لیلہ راجعون سب سے پہلے ہم جمعہ علماء راجستان کے نائب سطر کے بارے میں بتائیں گے اور اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے ہم جمعہ علماء جائپور کے جنرل سیکریٹری جناب مفتی شفیق صاحب دامت مرکاتوں کی زبانی سنوائی دیتے ہیں آپ ان کے حالات سنیے یہ ان کے حالات ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا شبیر صاحب نوجوان عالم دین جمعہ علماء راجستان کے نائب سطر تہے اور ان کے آبائی وطن جنجنو میں انہی کے ذریعے قائم کردہ ہے ایک مدر سے مدر سے شفر علوم کے بانی و محتمیم بھی تھے مولانا نے مولانا اپنی پوری زندگی جمعہ علماء ہند کی سرگرمیوں سے وابستہ رہے جڑے رہے اور اس مختصر سے عرصے میں مولانا نے جمعہ علماء راجستان کے تعلق سے ایک قائدانہ کردار ادا کیا وہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے جمعہ علماء کے لیے اپنی جانی مالی دونوں قربانیاں پیش کی اور جمعہ علماء ہند اور درگاہ عزمیر شریف کے ذمہ داران کے درمی کے باہمی رابطے کی لگتار وہ ایک مستقل اہم کڑی رہے اور جب جمعہ علماء ہند کا 33 اجلاس اجمیر میں ہوا تھا منعقید ہوا تھا اس وقت میں مولانا نے اپنا ایک اہم رول ادا اس اجلاس میں حضرت مولانا کا اہم رول اس اجلاس میں تھا اجمیر اجلاس کے بعد سے لگتار اجمیر میں عرص کے موقع پر جو میڈیکل کیم لگتے تھے سب مولانا کی جو ہے نگرانی میں ہی لگتے تھے اور مولانا نے ان کیمپوں میں الحمدللہ جی جان لگا کر کے ان کیمپوں کو جو ہے کامیاب بنایا اللہ خوروپے کی دوائیاں حضرت مولانا کی نگرانی میں کیمپ میں آنے والے ظاہرین کو دی جاتی تھی مولانا کے جانے کی وجہ سے جمعیت نے تو اپنا ایک اہم مجاہد خویائی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جمعیت علمہ راجستان نے ایک ایسا نقصان اٹھایا ہے کہ جس کی بھرپائی ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے مولانا بہت ہی خلیق ملنسار ہر وقت ضرورت کے لیے کسی بھی آدمی کو چاہے پیش آئے تیار رہتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے انہیں غریق نحمت فرمائے جنت میں عالی سے عالی مقام اتا فرمائے السلام علیکم و نعمت اللہ دوسری موت جناب منشی نات اللہ خان صاحب یہ ہوئی ہے اور ان کا انتقال ان کی گاؤں سٹھلہ میں ہیں یہ گاؤں ذلہ میرٹ میں واقع ہے وہ انتہائی ملنسار تھے مہمان نواز سے متنازے تھے اور سٹھلہ سے ہمیں ہمیں شکیب قاری شکیب صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں خادم علوم باغو والے کے دین ادارے میں تقریباً ساٹھ برستک دینی خدمات انجام دی ہیں وہاں پڑھایا ہے تدریسی فرائد انجام دی ہیں آپ کی نماز جنادہ مولانا مفتی محمد اسلام صاحب نے پڑھائی ہے جو آپ جو ہیں خادم علوم باغو والے کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث ہیں آپ کو بتلا دیں کہ اس حد سے فادیہ پر مولانا حامد مولانا عبدالسطار مفتی عالمگیر قاری اکمل مفتی ریاست مولانا کامل قاضی وغیرہ نے نیا جگہ رنج علم کا اظہار کیا ہے ادھر مفتی اسلام مفتی انیس مفتی امجد مولانا اقبال قاری شکیب قاری آفاق مولانا زاکر مولانا سعید اللہ مظاہری اور دوسرے قاری آدم قاسم وغیرہ نے بھی نہایت رنج علم کا علم کا اظہار کیا ہے اور یہ سب حضرات ان کی تدفین میں شریک رہی ہیں تیسری جو موت ہوئی ہے وہ مغربی اتر پردیش کے ازرہ شاملی کے قصبہ قائنم ہوئی ہے ان کا مرحوم کا نام ہے حاجی عبادللہ یہ اصل میں نگر پالک کے ممبر ہیں مولانا فرقان صاحب مولانا فرقان صاحب کے والد ہیں یہ اطلاع ہمیں حافظ شہزاد منصور نے دی ہے آپ دعا کریں ان تینوں حضرات کے لئے کہ اللہ تعالیٰ تینوں کے درجات بلند کرے اور پسمان گان کو صبر جمیل دے